بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری دعائیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں خرم میں آمین اللہ آپ کی حرصت میں برکت دے آمین یہ دیکھیں یہ میں نے گوش ڈالا ہے صرف پانی کے اندر ٹھیک ہے تھوڑے سے پانی میں آدھا کپ پانی میں گوش ڈالا ہے اور یہ جوہے میں کیا بنا رہے ہیں آج ہم آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی گوش یہ آدھا کپ میں آئیل ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم آج بھنڈی گوش دیکھیں جلدی اللہ سب لوگ اچھا اب یہ دیکھیں آدھرا کلسٹن ایک چمچ ہے نا ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے یہ ایک کپ دہی ہے ٹھیک ہے بھنڈی گوش یہ گرام مسالہ ہے دھنیا ہے مرچے ہیں پیسیوی اور ہلتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس میں جا رہا ہے اور یہ پیراون کاری پیاز بھی ہے اور تھوڑی سی سادھا پیاز بھی ہے یہ ہم نے کتنے گوشت کا پنایا ہے یہ آدھا کلو گوشت ہے آدھا کلو گوشت میں کتنی پیاز ڈالی ہے اس کے اندر دو تو بھرانکری بھی ہیں اور ایک سادھی پیاز ہے اس لے ڈالی ہے تاکہ خوشپرو سادھی کے آتی رہے گی پتہ چلیں گے آدھا کلو گوشت سے بھنڈی گوشت بنائیں گے چلیں جی آج کی ریسپی ہے بھنڈی گوشت پہلے ایک پلی تیل ڈالیں آدھا پاؤ نہیں نہیں آدھا کپ تیل ڈالیں آدھا کپ آئل ڈالیں اس کے بعد اس میں گوشت ڈال دیا تھا پہلے ہی پانی میں تاکہ تھوڑا سا وہ گل جائے پھر اس میں آئل ڈالیں اس کے بعد اس میں نمک میرچ حلدی اور گرم مسارہ ڈالیں زیرہ سمیت پیازے ڈالیں دہی ڈالیں اب دیکھیں اب اس کو ڈھک کے رکھ رہے ہیں تاکہ گوشت جب تک گوشت کرے گا اس کے بعد دیکھیں گے پھر اس کو پھرائی کرے گا بھونیں گے اور بھوننے کے جی اب یہ دیکھیں کہ ہمارا گوشت بھون گیا ہے اس نے یہ دیکھیں روگن چھوڑ دیا ہے یہاں لیا بدکل بھون چکی ہے اور اس نے آئل اوپر آگیا اس کے ٹھیک اب میں اس کے انتر یہ ڈال دیں چھوڑی لائز ڈالیں بھونٹر ڈالی ہے چھوڑی لائز ڈالیں چھوڑی لائیں پھینکوز ہمارا ہے اس بھندی میں تھوڑا سی یہ حلدی ڈال دی میں نے صحیح کلر آنے کے لئے، ایک سیکنڈ یہ تھوڑی سی مرچ ڈال دی اب یہ دیکھ یہ کیا آپ اندر دکھا نظر آ رہے چھوڑا دیکھیں چولہ کم ہے اور یہ بھون رہا ہے اب یہ تو بھونٹ سی بھینٹی میں جانے ہی پکا ہے اور اس میں اچھی ہشوہ آ رہی ہے یہ پورا بنے گا تو کیا حال ہوگا یہ دیکھیں نیبو ہے یہ خراب نہیں ہوں اس لئے سے رکھا ہمارا ہم ہم بھندی میں نال دیں گے تاکہ بھندی میں جو چکنائی ہوتی ہے نا وہ بڑی مشکل سے ہٹتی ہے تو اس کو نیبو فوراں خاتم کر دیتا ہے یا سو یا سو بھاتا ہے وہ خاتم کر دیتا فوراں چھوڑ یہ ہاف لیمن ہاف لیمن نچوڑا ہے بھندی میں تھوڑے سے آل میں بھندی ڈالیے پھر اس میں مرچی اور ہلتی ڈالیے نمک نہیں ڈالیں گے ہم بھندی میں بھی ڈالیں گے نمک اچھا نمک صرف سالن میں ڈالیں گا بھرے اٹھائیں نمک کی اب آج پاک دلیں گے دلیں گے آج پاک واق دلیں ڈیر چمچ سلام زیادہ سلام زیادہ یہ دیکھیں اس کے اندر پانی رانتا ہے یہ ایک کپ پانی رانتا ہے یہ ایک کپ پانی رانتا ہے اچھا یہ پیسابا دھانی آئے وہ سوری زیرا کتنا تھا یہ یہ آدھی چمچی اچھا یہ ہری میرچے ہیں یہ بھی رانتا ہے اچھا یہ ہری میرچے ہیں یہ بھی رانتا ہے اچھا یہ بھی رانتا ہے اب یہ جو میری بھندی ہے انس میں ہندی اور نیبو ڈالتا ہے اس لئے کہ چکنا ہی سائی ہو جائے یہ دیکھیں رانتا ہے دیر پاو بھندی دیر پاو بھندی اچھا یہ دل گیا اب یہ ہمارا دھنیا یہ بھی ڈالتیں گا اس لئے کہ ان کو دب پہ لگا رہا ہے نا یہ جیسے ہی ہو جائیں گی دیر پاک نا نا شوید دیر پاک دند در پاک نا یہ جیسی بھندی ہے نا نا یہ دیکھیں بندی گوشت یہ دیکھیں بندی گوشت یہ تیار ہو گیا جی اب نکال رہی ہے یہ دیکھیں بندی گوشت یہ دیکھیں بندی گوشت یہ مجھے دار ہی ہے آپ کے لئے بھی کھانے کا دل چا رہا ہوا آپ لوگ بھی بنایا ہے اس کے ساتھ بھی فالودا بنایا ہے بلاودا بھی بنایا ہے گرمیاں ہیں بلاودا لازمی بھی ہیں سب کے سب اب آپ لوگ فلیس پلیس پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں آپ کے سبورد کی بہت ضرورت ہے جو کہ آپ لوگ نہیں کر رہے سب مل کے کریں سب پر موٹ کریں آگے ہم لوگوں کو آپ کو پسند آیا ہوگا یقیناً ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا آمین پھر ملتے ایک نئی دش کے ساتھ چلیں جی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ